اگر آپ ہائی بلیٹ پیشے کے مریض ہیں تو یہ چیزیں کھانے سے ذرا ٹھیریے ہم میں سے کئی لوگ بلیٹ پیشے کا شکار ہوتے ہیں چند ایک اس بیماری کو حساس چند کر احتیاط کرتے ہیں اور باقی اس بیماری کو معمولی سمجھ کر بلکل بھی احتیاط نہیں کرتے اور ہر چیز کھاتے پیتے رہتے ہیں لیکن یہ بہت خطرناک ہے اس لیے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ کون سی گزائیں ہیں جو ہائی بلیٹ پیشے کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں تو چلیے ان پر نظر ڈالتے ہیں ہائی بلیٹ پیشے میں یہ چیزیں نہ کھائیں جن میں سب سے پہلی چیز ہے نمک یہ تو بہت عام سی بات ہے جو سب ہی جانتے ہیں کہ ہائی بلیٹ پیشے میں نمک کا استعمال سکتی سے منع ہوتا ہے مگر یہ جانتے ہوئے بھی اکثر لوگ کھانے پینے میں نمک کا خیال نہیں کرتے اور پھر بڑا نقصان اٹھاتے ہیں نمبر دو پہ آپ کو بتا چلیں بیک آئٹم یعنی کہ وہ آئٹم جو بیک ہوتے ہیں بیک ہوئی بھی گزاؤں کا استعمال سہت کے لیے چینی کے ساتھ نمک بھی شامل ہوتا ہے جو بلیٹ پیشے میں انتہائی خطرناک ہے ڈرنگز ہائی بلیٹ پیشے میں کاربور نائٹ ڈرنگز کا استعمال نہیں کرنا چاہے کیونکہ ان میں وافر مقدار میں نمکین اجزاء شامل ہوتی ہیں جو کہ دل کے امراض میں مبتلا کر سکتی ہیں کافی کا استعمال جو کہ کسرہ سے کیا جاتا ہے ہائی بلیٹ پیشے کے مریضوں کو کافی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہے جہاں کافی صبح صویرے جگانے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے وہیں اس میں کیفن کی بھی بھرپور مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ ہائی بلیٹ پیشے کو مزید بڑھاتی ہے اچار کا استعمال اچار کا نام سن کر ہی کھٹے پن کا احساس ہوتا ہے اچار میں آمچور اور کھٹائی کے ساتھ ساتھ نمک بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اس لیے کسی بھی قسم کا اچار استعمال کرنا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں اور ہائی بلیٹ پیشے کے مریضوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے ٹیمارٹر سوس ٹیمارٹر سوس نمکین جیسے کہ ہوتا ہے اس طرح سے سوس میں نمک کو انھی خراب ہونے سے بچانے کے لیے وافر مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے ٹیمارٹر سوس میں موجود نمک کی الیکٹرو وائٹ بیلنس کو بگار دیتا ہے جس کی وجہ سے گردے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے اور بلیٹ پیشے بھی بڑھ جاتا ہے یہ تھی کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ کو بلیٹ پیشے کے بارے میں بتائی مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں نیچے دیئے گئے نمبر پر رافتہ کر کے اپنے اپائیمنٹ بک کریں اور اپنا علاج گھر بیٹے ہوم ریمیڈیز سے کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی